بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کسی نہ کسی قیفیت کے ساتھ مقیف ہوگی یعنی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت ضرور پائی جائے گی کوئی قیفیت ہوگی ٹھیک ہے اب وہ قیفیت کیا ہوتی ہے تو کل پانچ متقدمین کی نتجا تین ہے متاخرین نے دو اور بڑھا کر کے اس کو پانچ کر بیا ان پانچ قیفیتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور مقیف ہوگی کوئی نہ کوئی ایک قیفیت اس کے ساتھ پائی جائے گی اس کے بغیر کسی بھی قضیہ کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ پانچ کہا چاہاں ہیں سب سے پہلی ضروری ضروری نسبت جو ہوگی کیا ہوگی ضروری ہوگی نمبر دو دائمی دائمی انتنائی 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 چیگے نمبر تین دائمی اشکالی امکانی چیگے یہ تین وہ ہیں جو متقدمین کے ندید ہیں ہاتھ یہ یہ متقدمین کی ندید کیا ہے تین چیزیں ان تین کئی فیدوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے متاخرین نے دو کا اور بڑا اضافہ کیا ہے وہ کیا ہے ایک تو دائم اور فیرلیت 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 چیئے یہ متاخرین مطافرین میں دے گا مطافرین میں دے گا پانچوں ہیں پانچ صفات میں سے پانچ قیفتوں میں سے کسی ایک قیفت کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے کوئی بھی قضیہ ہوگی ان پانچوں میں سے کوئی ایک کے ساتھ ضرور متصف ہوگی جیسے ایک قضیہ ہم لیتے ہیں اللہ موجود ہے اللہ موجود ہے قضیہ ہے محفول موجود ہے اور موضوع کیا ہے اللہ حضرت جلال محفول کی موضوع کی طرح نسبت کی گئی ہے بتائیں نسبت ان پانچوں میں سے کونسی ہے اللہ کا موجود ہونا ضروری ہے ضروری ہے نا نسبت ہے ضروری ہے ضروری ہے ٹھیک ہے اللہ موجود ہے اللہ موجود ہے ایک اور قضیہ لے لیجیے جیسے جس کا ہونا محال ہو شریف کے پانچوں میں سے کونسی ہے نا شریف کے پانچوں میں سے کونسی ہے صدق بیسل اللہ تعالیٰ صدق بیسل اللہ تعالیٰ صدق بیسل اللہ تعالیٰ تو اب حجر کی جو عذافت کی نسبت کی انسان کی طرف وہ کیا ہے امتنائی امتنائی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پہلو ہو سکتا ہو آئیے نہ اس کا وجود نہ ہونا ضروری ہو نہ نہ ہونا ضروری ہو جس سے اوپا دونوں کی صورتیں بیان کی گئی ہے ضرورت میں کیا ہوتا ہے جس کا ہونا ضروری ہو ٹھیک ہے اور امتنائی کا کیا مطلب ہے ہونا ضروری نہیں نہ ہونا ضروری ہو ٹھیک ہے امکان میں کیا ہے دونوں پہلو پر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اس کی مثال جیسے آپ بھی مثال دیں آل انسانوں آل انسانوں مجھے جیسے مثلا زہد زہد کیا ہے آل انسان ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے امکانی نسبت دائمی کس کو کہتے ہیں دائمی کا مطلب یہی ہوتا ہے کیا ضروری ہو ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا ہے نسبت جو ہوتی ہے محمول کی موضوع کی طرف ضروری تو نہیں ہوتی ہے لیکن ہمیشہ رہتی ہے ٹھیک ہے اب منطقی لوگ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے الفلکو متحرکو مازاللہ لیکن ہمارے نظر دیتے ہیں اسلام کا نظریت کیا ہے فلک کیا ہے ساکین ہے اب اس کی جئے کوئی اور مثال دیتے ہیں جیسے القمرو متحرکو مثلا قمر کیا ہے متحرکو چانت گردش میں ہے حرکت کر رہا ہے ٹھیک ہے ضروری ہے ہمیشہ حرکت اس کا حرکت کرنا ضروری ہے کیا حادث ہے نا یہ تو ضروری تو نہیں ہے کر کر رہا ہے ہے نا امتنائی بھی نہیں ہے ہاں اللہ حرکت نہ کر ایسا ہو سکتا ہے گا امتنائی بھی نہیں ہے امکانی ہے ہاں لیکن یہ امکانی کیا ہے دائمی ہے ہمیشہ جب تک چاند رہے گا حرکت کرتا رہے گا دائمی ہے نا چلی اور تیسری کیا آخری کیا ہے فعلی ہے یعنی جو محمول کی موضوع کی طرف نسبت ہے نا یہ نسبت ہمیشہ تو نہ ہو دوام والی نہ ہو لیکن تین زمانے پائے جاتے ہیں تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں پا لی جائے ممکن ہے کہ مطلب ہو لیکن وہ تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں پائی جا سکتی ہو کوئی ضرور نہیں کہ ابھی پائی جائے یا ہمیشہ پائی جائے ٹھیک ہے دوام نہیں چاہیے بلکہ کیا ہے کبھی بھی پا لی جائے جیسے اس کی مثال دیکھیں یہ الانسان دوام ہے امکان ہے ٹھیک ہے لیکن کونسی ہے ہمیشہ کے لیے دوام والی بلکہ فیلیت فیلیت یعنی کبھی تو انسان ہمیشہ ہستے رہتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی تو ہستہ ضرور ہے نا پائی جا سکتی ہے امکان ہے اور کبھی پائی جائے گی تو یہ کل پانچ قیفیتیں ہیں پانچوں قیفیتوں میں سے کسی نہ کسی قیفیت کے ساتھ کوئی بھی قضیہ ہوگی ضرور متتصیب ہو ٹھیک ہے اسی قیفیت کو کیا کہتے ہیں مادے قضیہ کہتے ہیں جو قیفیت ہوتی ہے اب اللہ موجودی پر کونسی قیفیت پائے جاری ہے اس کو کیا بولیں گے مادے قضیہ ٹھیک ہے جو قیفیت ہے اسی کو مادے قضیہ کہیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قیفیت ذکر کر دی جاتی ہے قضیہ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذکر نہیں کرتے ہیں اگر ذکر کر دی جائے تو اسی قضیہ کو قضیہ موجہہ کہیں گے اس میں جہد ذکر کر دی گے اس کو کہا بولیں گے موجہہہ اور اگر ذکر نہ کی جائے تو اس کو بولیں گے مطلقہ مطلقہ اطلاق سے آئے اطلاقہ مانا خالی کیونکہ وہ جہد سے خالی ہوتی ہے جہد نہیں ذکر کی جائے اس میں کیا بولتے ہیں مطلقہ مطلقہ بھی بولتے ہیں محملہ بھی بولتے ہیں محملہ ہے محماما ٹھیک ہے چونکہ اس میں جہد ذکر نہیں ہوتی ہے اس میں کیا بولیں کہ وہ محمل ہے اس میں بیان لے کیا گیا سمجھ گئے اگر جہد ذکر کی جائے مثلاً ضموط والی جہد ہے تو کیا بولیں گے بزروریہ 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 یہ ہو گئی بزروریہ موجہ اللہ موجود بزروریہ ٹھیک ہے ایسی صورت میں یہ ہے اس کے درمیان جو کیفت پائے جاری ہے وہ ہے جہدہ قضیہ ماتے قضیہ اور بزروریہ بزروریہ جہدہ قضیہ ٹھیک ہے اور اس پوری قضیہ بزروریہ بزروریہ موجہ سمجھ گئے ماتے قضیہ یہی ہے نا اللہ اللہ کی طرف موجود کی جو نسبت ہے وہ ضروری ہے ہونا چھئی ہے ٹھیک ہے اسی کو کیا بولیں گے ماتے قضیہ جو نسبت حقیقت میں پائی جاری ہے اب جو جہد ذکر کی جائے جہد کو کیا بولیں گے جہد قضیہ قضیہ کے سچے اور جھوٹے ہونے کا جو مطلب سبب ہے یہ چیز یاد رکھیں قضیہ صادقہ کب ہوگی قضیہ قاضبہ کب ہوگی کیسے پہچان کریں گے قضیہ دونوں پائی جاتی ہے نا صادق بھی ہو سکتی یہ قاضب بھی ہو سکتی یہ سکتی دونوں گے نمائے لگا تو کون سی خبر کون سی قضیہ صادق کے کون سی قضیہ قاضب یہ کیسے پہچانیں گے اس کا سمپل سے طریقہ یہ ہے جو ماتے قضیہ ہے مثلا اللہ موجود میں ماتے قضیہ ضروری ہے نا جہد بھی اگر ماتے قضیہ کے موافق ہو جائے تو قضیہ کیا ہے صادق اور اگر جہد ماتے قضیہ کے خلاف آپ نے ذکر کی ہے تو کیا ہے قضیہ اب یہاں پر کیا ہے اللہ موجود اللہ موجود ہے ٹھیک ہے یہاں ضروری ماتے قضیہ کیا ہے ضروری آپ نے جہد ضرورت کی ذکر کیا ہے تو قضیہ کیا ہے صادق لیکن اگر کچھ اور بیان کر دیں مثلا امکان کے ذکر کیا اللہ موجود ماللہ بل امکان اگر کہا تو کیا ہے قضیہ قاضی کیونکہ اللہ کا ہونا کیا ہے ضروری ممکن نہیں ہے قضیہ قاضی ہو گئی ٹھیک ہے اسی طریقے سے جیسے الانسان حجر انسان کیا ہے قطر دونوں درکان کم سے قصبت پائے جا رہے امتناعی امتناعی ہے نا محمول کی جو موضوع نسبت کیسی ہے امتناعی ہے اب یہاں پر آپ لگا دیجئے بزرورہ جہت قضیرہ ماد قضیرہ کے موافق ہے تو کیا ہوگی قضیرہ ہو جائے اور یہ سادقہ ہو جائے آسان ہے سنکار ہے یہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے جہت قضیہ ذکر ہو تو موجہ بولیں گے اور ذکر نہ ہو تو ہت لگا بولیں گے اور اگر جہت ماد قضیرہ کے موافق ہو جائے تو اس پر کیا بولیں گے قضیرہ صادقہ ہے اور اگر ماد قضیرہ کے موافق نہیں ہے تو پھر تازقہ ہو جائے اب یہ کیسے پہچانیں کہ جہت کیا ہے اور کون سی چیز جہت پر درات کر رہی ہے ماد قضیرہ پر کون سی چیز درات کر رہی ہے تو چونکہ قضیرہ دو طریقے کی ہوتی ہے ایک ملفوضہ ہوتی ایک معقولہ ہوتی قضیرہ اقلی جس کا اقلی ہوتا ہے تو قضیرہ ملفوضہ ہے ملفوضہ میں ماد قضیرہ پر ہوگی ماد قضیرہ پر درات کر اب اس کا بیان آیا نہیں ہے جب آئے گا انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گا قضیرہ محقولہ میں صورت اقلی جہت قضیرہ کے کام کرتی ہے سمجھ گئے چلیں اتنا پڑھتے امکان مجھو اس میں امکان آدم گانے خاص آگی پڑھتے اچھا یہ پانچ ہے نا ان میں سے صرف منتقی لوگ جس سے بحث کرتے ہیں وہ چار ہیں منتقی اہل منتقی کے نزدیک صرف چار ہی جہت مطبر ہیں ایک مطبر نہیں وہ کون سی امتنا والی امتنا کا ہے تذکرہ کہ ملتا ہے امتنا چونکہ جھوٹی ہوتی ہے حضور والا تو اس کے جھوٹ سے کیا تعلق ہے اب دیکھ لیجئے امسان حجر صحیح ہے اس لئے اس سے بحث بھی نہیں کرتے وقیہ جو چار اکار صحورت امکان دوام اور فیلیت انہی چاروں سے بحث ہوتی یہی چاروں جہت مطبع ہیں سب سر رحو بے قیفیتی نسبت اور کبھی کبھی نسبت کی قیفیت کی سراحت کر دی جاتی ہے اگر سراحت کر دی جائے جہت کی تو موجہ ہے اور جس لفظ کے ذریعے سے بیان کیا جائے جہت کو قیفیت کو بیان کیا جائے وہ لفظ کیا ہے جہت کہلائے وَإِلَّا وَمُطْلَقَ وَرْنَا وَقَضِيَة کہہ لائے یعنی اگر نسبت کی قیفیت بیان نہ کی گئی تو مُطْلَقَ کہیں گے اولہو بے قیفیت نسبت نسبت یعنی نسبت محمول علی الموضوع محمول کی جو موضوع کی نسبت ہوتی ہے وہ نسبت مراد ہے سوا ان کارت ایجابیتا یہ فتن فی نفس الامری والواقعی بے قیفیت بے قیفیت وہ یقینی طور پر نفس الامر اور واقع میں کسی نہ کسی قیفیت کے ساتھ مقیف ہوگی متصف ہوگی مثل جیسے الضرورت الدوام الامکان اور الامتنا یہ کل چار ہیں وغیر زالی کا اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہے فیلیت فیلیت ٹھیک ہے فتقون الکیفیت الواقع تو فی نفس الامری تسمہ مادت القضیہ جو قیفیت نفس الامر میں واقع ہوتی ہے اس قیفیت کا نام کیا رکھا جانتا ہے جس اللہ موجود اللہ موجود ہے تو موجود کی جو اللہ کے طرح نسبت کی گئی یہ نسبت ضروری ہے یقینی ہونا ہی ہونا ضروری ہے اس کا ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری نہیں ہے ممکن ہی نیمال ہے نا یہ کون سے نسبت ہے ضروری والی اس ضرورت کو کیا بولیں گے مادت قضیہ حضور والا اگر اس ضرورت کو ہم نے لکھ دیا قضیہ تو پھر جہد بن گیا ہوئے اس کو جہد قضیہ بولیں نفس العمر میں جو قیفیت ہے اسی قیفیت کو کیا بولیں گے مادت قضیہ اب اسی کو لکھ دیا قضیہ میں تذکرہ کر دیا تو جہد قضیہ بن جائے پھر تلکل قیفیت الواقع تو نفس العمر تسمم مادت قضیہ وہ قضیہ جو نفس العمر میں واقع اس کا نام اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قضیہ میں یہ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ وہ نسبت نفس العمر میں فلا قیفیت سے مقیف ہے جیسے نفس العمر میں اللہ موجود کی جو قیفیت نسبت ہے وہ ضرورت سے متصف تھی اور اس کو ذکر بھی کر دیا گیا کیا یہ ضرورت سے متصف ہے کبھی کبھی اسے ذکر بھی کر دیا جاتا ہے اس صورت میں قضیہ کا نام قضیہ رکھا جاتا ہے اس وقت قضیہ کا نام رکھا 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 ہے قضیہ ملفوز ہے اگر بولی جا رہی ہے تو جو لفظ اس جہد پردرات کرنے والا ہوگا اس کو جہد قضیہ کہیں گے اسی طریقے سے قضیہ معقولہ ہے اگر تو جو صورت عقلیہ ہوگی اور جہد پردرات کرنے والے گی اس کو کیا بولیں گے جہد قضیہ بولیں ٹھیک ہے وہی کہا ہے اور وہ لفظ جو قضیہ ملفوضہ میں اس جہد پردرات کرنے والا ہوگا اس لفظ کو تسما جہد قضیہ کہتے ہیں جہد قضیہ نام رکھتا ہے یوں ہی وہ صورت عقلیہ ادالت علیہ فی قضیت المحقولہ تسما جہد قضیہ وہ صورت عقلیہ کی جو قضیہ معقولہ میں اس قضیہ پردرات کرنے والا ہوتا ہے اس کا نام جہد قضیہ رکھا جاتا ہے اب جہد قضیہ اگر مادد قضیہ کے موافق ہو جائے تو کیا کہلائے گی قضیہ صادقہ اور اگر جہد قضیہ مادد قضیہ کے موافق نہ ہو تو اس کو قاضی کہیں گے اگر جہد مادد کے مطابق جیسے ہمارا قول انسان حیوان بزرورہ انسان حیوان ہے ضروری طور پر صحیح یہ وَإِلَّا قضیت وَرْنَا تو قاضی ہو جائے گی یعنی اگر جہد مادد کے موافق نہ ہو تو قضیہ قاضی ہو جائے گی جیسے کلو انسان حجر بزرورہ ہر انسان حجر ہے ضروری جہد جو ذکر کی ہے ضرورت کی ذکر کی ہے جہد مادد کے موافق نہیں رہازہ قضیہ قاضی ہو حجر صلو وَلَلْحَبِي صلو وَلَلْحَبِي وَلَلْحَمَّد 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 تَقْقِئے